بھئی میں کہتی ہوں کہ ایسے کنٹری کے تو پاؤں دھو دھو کے پینے چاہیے ہیں انڈیا ہے ایک بگ کنٹری بگ اکانومی اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے انڈیا نے آپ نے اردگیر زاری باتا ہے وہ جہال بھی لگایا ہوا ہے کیونکہ سعودی ریبیہ کی اہمیت ہمارے لیے صرف ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ پیسے چاہیے ہیں میں سے اور انہوں نے وعدے بھی کی ہیں کہ اب ہم دینے کے لیے تیہار ہے تو یہ جو نیبرہوڈ فرسٹ کی پولیسی ہے وہ مالدیف کے ساتھ ہے لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں ہے تو سوال تو یہ کہ نیبرہوڈ فرسٹ کی پولیسی پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں کس ملک سے پیرتے ہیں ہمارا ملک کسی سے کم ہے امریکہ سے کم ہے ہمارا ملک یہ امریکہ کی باتیں سنتے ہیں سولہ سزائی دششہ ضروری ہے جن کے قیمتیں بڑھ گئیں ہیں آخری ایت سے پہلے چانک مہنگائی کی شرح میں اضافے کی بڑی وجہ کی آپ چائنا کی جا کے پاس بیٹھ گئے ہونا انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم مدد کے لیے نہیں گئیں گے اس کی وجہ یہ کہ ان کو مدد نہیں چاہیے ان کو کھانے کے لالے نہیں پڑے ہوئے یہ عوام پس رہی ہے عوام کو کھانے کے لالے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم انڈیا سے یا ادھر کوئی بھی مخالعہ ملک ہے اس کو ہم موں توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ وہ سو سو زار زار دو دو زار لاکھ لکھ بندہ بھی ہو ہمارے داس پندرہ بندے کا بھی ہیں ہم تو بندنے والے بندے ہیں میرا خیال ہے پاکستان واحد ایسا ملک ہے کہ رمضان آتا ہے پھل مہنگی ہو جاتے ہیں سبزیاں مہنگی ہو جاتی ہیں غریب آدمی کی دسترس سے اچھی چیزیں باہر ہو جاتی ہیں کہ چالیس فیصد پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت غریب ہے لیکن مودی صاحب کا جو سٹائل ہے نا کام کرنے کا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر کوئی چودری بننا چاہتا ہے اور اس چودرہ ہٹ میں وہی کہتا ہے کہ افسانوں کی ہمیں نہیں چاہیے یہ کون ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو پھر جو ہے آپ اس حد پر ہی ہوگا جو ہو رہا ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کا میڈیا چرچہ کر رہا ہے بھارت کی جو نیبر ہوت فرشٹ پولیسی ہے اس کو لے کر تاریف کی جارہے ایک طریقے سے اور نصیحت دی جارہی ہیں مالدیو اس کو پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ جو گلتی پاکستان کرتا ہے بھارت کی جو نیبر ہوت فرشٹ پولیسی ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے اب وہی گلتی مالدیو بھی کر رہا ہے تو اور کیا کچھ کہہ رہا ہے پاکستان کا میڈیا وہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھائی میں کہتی ہوں کہ ایسے کنٹری کے تو پاؤں دھو دھو کے پینے چاہیے تو یہ مالدیو کے جو مویزو صاحب ہیں یہ کیا کر رہے ہیں سمجھ سے بالاتر بات اب میں یہ کہوں گی کہ یہ جو بات کی گئی کہ ڈاکٹر جیشنکر نے بھی یہ لکھا ساغر پولیسیز لیکن اس کے ساتھ نیبرہوڈ فرسٹ تو یہ جو نیبرہوڈ فرسٹ کی پولیسی ہے وہ مالدیو کے ساتھ ہے لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں ہے تو سوال تو یہ کہ نیبرہوڈ فرسٹ کی پولیسی پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ایز نیبر پاکستان فرسٹ کیوں نہیں یعنی اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ دیکھیں مالدیو کو جو ہے وہ فون بھیج دیا وہاں پر ویڈ رائس ایگز چومیٹوز اور جو ان کو چاہیے چیزیں وہ سب بھیجی جا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور اتنا ایک دوسرے کی اوپر جو ہے وہ ہوتا رہا تو پھر اس کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا کہ بھارتی وزیراعظم پھر ایک جب وہاں پر گئے ساتھی جو وہ ایک اور وہاں پر لکش ودیب شروع کر رہے ہیں تو کتنا بڑھ گیا وہ معاملہ لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نیبر پرسٹ پاکستان کا اس لیے نہیں ہو پاتا کہ جو دہشتگردی کا سوال بھارت پاکستان کے لیے اٹھاتا ہے یا جو اس کو یہ والی شکایت پاکستان سے ہے وہ مالدیو سے نہیں ہے مالدیو سے یہ تو ہے یہ جو جھگڑا ہوا اس میں چائنا کا ہے جو مالدیو سے والا قصہ ہے اس میں لکش ودیب اور چائنا اس میں شامل ہیں اب پاکستان میں جو چائنا ہے شامل لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے سمندروں سے گہری ہے وہ تو دوستی اس کو نہیں الگ کیا جا سکتا وہ تو ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں بھی آئے جا چکے دونوں وہ الگ بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مان چکے ہو پچ گئے نے یعنی کہ وہ نکل گئے وہ کہہ رہے ہیں پسٹی بڑی ہو گئی یہ بھائی باتیں ہو رہی ہیں میں نہیں کہہ رہی جو کہہ رہے ہیں لوگ میں آپ کو وہ بتا رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو چائنا ہے یہ تو جو ہے بس وہ اتنے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں بند پڑے ہیں اور بغیرہ بغیرہ دہشت گردی ہوگی تو زیارہ جس میں دہشت گردی ہوگی وہاں پر بند ہی ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نیبرز فرسٹ والی پولیسی ہے کیا یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتی تو یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی طرف سے مالدیف کی طرف سے دہشت گردی والی بات جو ہیں وہ ان کے نہیں ہیں انڈیا کو شکایت اس کی جبکہ اس طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ большое یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حملے ہو رہے ہیں لوگوں کو مارا جا رہے ہیں آتنگ بادی دہشت گرد آ رہے ہیں جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ والی بات تو ساتھی وہ کہیں ہاں کوئی بات نہیں ہم ان کی مدد بھی کر دیتے ہیں یہ تو نہیں ہو سا اگر چاہے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ جب سیلاب آیا تھا نا تو سیلاب آنے کے باوجود انڈیا کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر ہمیں ہیلپ کے لیے کہیں گے تو ہم ان کی ہلپ ہم دیکھیں گے ہم کر دیں گے یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ ہیلپ کے لیے یہ کہیں گے تو ٹھیک ہے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اور انڈیا نے وہ مدد کر بھی دینی تھی لیکن ہماری تو ناک اتنی اچھی ہے کیونکہ لوگوں کا مسئلہ تھوڑی ہے اوہ کیا بات ہو گئی اب اس وقت جو فوننسٹر بلاول بھٹو تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم مدد کے لیے نہیں گئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مدد نہیں چاہیے ان کو کھانے کے لالے نہیں پڑے ہوئے یہ عوام پس رہی ہے عوام کو کھانے کے لالے تو جس عوام کو کھانے کے لالے پڑے ہیں تو مدد تو اس کو چاہیے اب وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ ضمیر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا شکریہ ہماری بڑی اچھی دوستی ہے ہمارے بڑے مضبوط تعلقات ہیں ہم اس بائلیٹرل ٹریڈ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر جے شنکر آپ کو پتہ ہے کوئی موقع نہیں جانے دیتے اس طرح کی چیزوں کے اندر جہاں پہ وہ اگلے بندے کو احساس دلانا چاہتے ہوں گے ہن جی ہم بہت کہہ رہے ہیں تو اس پہ انہوں نے ٹویٹ بھی ڈاکٹر جے شنکر کے ٹویٹر ہینڈل پہ جہاں پہ آج کل وہ تمام I think BJP کے جو لوگ ہیں وہ اپنا لکھ رہے ہیں موڈی کا پریوار ٹائپ وہ لفظ سے لکھ رہے ہیں بریکٹس کے اندر ہر I think BJP کا جنمائند ہے وہ ساتھ لکھ رہے ہیں موڈی کا پریوار تو ڈاکٹر جے شنکر نے بھی کہا جی موسیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ انڈیا آپ کے ساتھ کڑا ہوا ہے نیبر ہوت فرس پولیسی سگار پولیسیز کو فالو کرے گا so on and so on اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں دیکھیں انڈیا has so much to give to the neighboring countries انڈیا is a big country big economy اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے انڈیا نے اپنے اردگیر جاری باتا ہے وہ جال بھی لگایا ہوا ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو جال نہیں لگانا چاہیے ان کو پیولی جیسے پاکستان ہے اور پاکستان بھی ایسے کرتا رہا ہے یہ جو موسیٰ ضمیر نے کیا ہے یہ ہمارے وزیراعظم عمران خان نے بھی کیا تھا وہ کیسے وہ ایسے کہ 2019 میں جب موڈی صاحب نے کشنگیر کا سٹیٹس بدلا یہ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی شاید بات بتائی ہوگی just at the cost of repeating myself by trying to create an analogy تو ہمارے جو وزیراعظم صاحب تھے ان کو بتایا گیا کہ سر جی آپ نے بھارت سے ہر چیز لینے پہ پربادی لگا دی ہے پا ہماری وہ ریویز کی جو میڈیسن ہے وہ تو وہاں سے آتی ہے تو وہ مجھے this is what I was told by someone who is into the pharmaceutical industry myself تو اس وقت رزاق داؤت صاحب ہوا کرتے تھے رزاق داؤت صاحب نے جناب وہ ممران خان کے پاہ چلے گئے ان نے کہا سر یہ غلطی ہوگی ہے کیا غلطی ہے ان نے کہا سر ریویز کی میڈیسن وہاں سے آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے we can't import it from china ان نے کہا جی بھائے اس نے کہا سر جو ہمارے کتے ہیں یہاں پہ اور ہمارے جو سام ہیں اور بھارت کے کتے اور بھارت کے سام یہ ایک جیسے ہیں یہ ایک ہی کو نسلے ہیں this is what I wanted to tell I don't know اس کے technical لفظ کیا تھا لیکن اس نے کہا کہ جو کتے اور سام پاکستان میں ہیں جن کے لیے ہم وہ مجھے انڈیسن انڈیا سے import کرتے ہیں we can't import it from from china because وہ سام اور کتے انڈیا اور پاکستان کی ایک جیسے ہیں so ہمیں یہ ریبیس کی میڈیسن import کرنے پڑے گئے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے no problem پھر letter لکھ دو تو ہم نے پھر letter لکھ دیا جو country آپ کو اس طرح کی جس طرح کی مالدیف کی طرف سے جو کچھ کہا گیا انڈیا کی طرف بھئی ایک بڑا country ایک طاقتور country وہ آپ کو جو ہے وہ aid بھی دیتا ہے یہ بلکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان میں aid لی جاتی ہے امریکہ سے ہے جی میں نے بھی آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا اور یا مقبول جان صاحب کو بٹن ملا golden بٹن ملا ہے یوٹیوب کا وہ تمام جو ہے سارے پروگرامز میں وہ امریکہ کی جو ہے وہ برائیاں کرتے ہیں لیکن امریکہ کا golden بٹن لے کر بڑا خوش ہے یہ تو ایک میں نے آپ کو ویسے مثال دی وہاں پر aid لی جاتی ہے امریکہ سے اور احسان ٹڑھا کے لی جاتی ہے کہ ہمیں aid لے رہے ہیں اور اس کے بعد ویسٹ کی برائی کی جاتی ہے یہوں تو نسارہ کی برائیاں کی جاتی ہیں اور امریکہ کوئی برا بھلا وہاں پہ کہا جا رہا ہوتا ہے جبکہ aid بھی امریکہ سے ہی لی جا رہا ہے اور اسی طریقے سے دوسری جگہ پر تو یہ جو کچھ مطلب کنٹریز کو یہ والا جو ہے نا اپنا ایٹیچوٹ بدلنا چاہیے دیکھیں مالدیفز کو جب یہ پتا ہے کہ بھائی ہمارا گزارہ انڈیا کے بغیر نہیں ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں چائنہ کا بھی جو لچ تلہ جا رہا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں وہ کیا سلسلہ ہے تو چائنہ اپنی وہاں پر جگہ بنا رہا ہے بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں سے انڈیا نکل جائے تو اس وجہ سے اس میں بہت ساری چیزیں یہ بھی تھیں بیچ میں تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی بھارت کی جو نیبر ہورڈ فرشٹ پولیسی ہے نا اس سے جن دیسوں سے بھارت کے رشتے اور جن دیسوں نے بھارت کے ساتھ اپنی بنا کر رکھی ہوئی جو پڑوسی دیس ہے ان کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے جیسے ہم نیپال کی بات کریں بھوٹان کی بات کریں تو بھارت نے کتنی زیادہ مدد کی تھی وہ سری لنکا کو بچا لیا تھا تو ایسے ہی بھارت ہر اپنے پڑوسی کی مدد کرتا رہتا ہے ابھی حالے میں ایک خبر آئی ہے کہ مالدیوز کے اندر جو ہے نا اونین ہو گیا چاول ہو گئے سکر ہو گئے اور بھی کئی ساری جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا ان کی ایک طریقے سے کمی ہو گئی کیونکہ وہاں پر اگری کلچر لینڈ نہیں ہے اگری کلچر وہاں پر ہوتا نہیں ہے تو بھارت کے اوپر یہ جو پوری طریقے سے مالدیوز جو ہے وہ ڈیپینڈ ہے تو انہوں نے ریکویسٹ کی بھارت سرکار سے اور بھارت سرکار نے پرمیشن دے دی حالانکہ رائس پر اور سگر پر بھارت نے بھی بین لگا رکھا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھئے نیبر ہور فرشٹ پولیسی کے طرح آپ کا رکھے بھارت کے ساتھ جان بوجھ کر اپنی طرف سے بھارت کی طرف سے نہیں اپنی طرف سے انہوں نے ٹریڈ بھی بن کی تھی اپنی طرف سے یہ جو ہے بھارت کے اندر جو ہے جب بھی کوئی ایسی بات ہونے کی سروعات ہوتی ہے تو آتنگوادی کٹنائیں ہو جاتی ہیں تو پاکستان میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ جو نیبر ہور فرشٹ پولیسی ہے اس کے طرح پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں مل رہا بھارت کو فائدہ پاکستان کو دے گا بھی نہیں لیکن مالدیوز کو جو ہے پوری طریقے سے چائنا کی قود میں نہیں جانا چاہیے بلکہ بھارت کے ساتھ بھی بنا کر رکھے تاکہ مالدیوز کو جو ہے اس کا فائدہ ملتا رہے باقی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دہنیوان